ہیلو گائز اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے سو آج میں آپ لوگوں کلائی ہوں ایک نیو ریسپی جو کہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بننے والی ہے سو آج میں بناوں گی پراؤن سپراؤٹ کی گریوی ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا سلاٹ کا ریسپی شیئر کیا ہے جو کہ بہت اچھی ہے ہیلڈ کے لیے ڈائٹ کے لیے آپ لوگ ویٹ لوز کر سکتے ہو اور ہیلڈی رہ سکتے ہو اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی گریوی سو اس کی گریوی کے لیے میں نے بھیگا کے رکھا تھا ہے سپراؤٹ جس کی ایسے موں آ گئی ہے اور یہ میں نے کڑائی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اوائل اور جب ہمارا اوائل گرم ہو جائے گا تب ہمیں اس میں جیرہ اٹ کرنا ہے like this کے جیرہ اس میں تڑک جائے then اس میں میں رائی اٹ کروں گی اور سم کڑی پتہ تو اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ہاف سے ہاف منٹ کے لیے ہمیں اسے فرائ ہونے دینا ہے تاکہ ہمارے رائی اچھے سے تڑک جائے اور اب میں اس میں اٹ کروں گی اوانیونز اور اوانیونز کو بھی ہم فرائ کر لیں گے تو ہمیں زیادہ گولڈن فرائی ڈاک گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے جسٹ اسے ہمیں سوفٹ سا کرنا ہے لائٹ پنگ سا کرنا ہے بس that's it اور اب میں نے اس میں تین سے چار ہری مرچی لیتی میں نے جس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر کے ہم وہ بھی اٹ کر لیں گے سیم جب ہم انیونز اٹ کریں گے تب ہمیں گرین چیلیز بھی اٹ کرنی ہے اور اب میں ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کیا ڈرائی پاوڈرز یوز کرنے والے دھنیا پاوڈر، گرم مسالہ، سپراؤڈ مسالہ اور نمہ خلدی لال مرچی پاوڈر آپ سپراؤڈ مسالی کی جگہ ہے آپ مکس سبجی کا مسالہ تھا آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہو یا مہگی مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہو اس سے بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اپشنل ہے آپ کی مرضی آپ کو جو مسالہ اس میں اٹ کرنے آپ کر سکتے ہو اور اب میں اس میں اٹ کروں گی پوٹیٹوز میں نے ایک بڑی سائز کا پوٹیٹو لیا تھا اس کو میں نے بارک بارک سائز کا کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے کک ہو جائے زیادہ بڑا بڑا سائز کا رکھوں گی تو وہ اس کو کک ہونے کے لیے بہت ٹائپ جائے گا اور اب میں اسے بھی سمیٹ کر کے مکس کر لوں گی تاکہ یہ بھی تھوڑا سا فرائی ہو جائے لاز میں بوائلنگ میں یہ پورا کک ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ایک منٹ مجھے ہو گیا تھا اب میں اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کر رہی ہوں بیچ میں آئل جمع رہی ہوں اور اب میں اس میں اٹ کروں گی ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ جس میں میں تھوڑی سی ہری مرچی ڈال کے گرینڈ کر لیتی ہوں اس لئے یہ تھوڑا لائٹ گرین ساتھ دکھتا ہے اور اب میں ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی اور مجھے تب تک کہ ہم اسے کوک کریں گے جب تک کہ اس میں سے کچھ کچھ سی مہک نہیں چلی جاتی ادرک لسن کی جب تک کہ ہم اسے کوک کرنا ہے اور یہ سب آپ کو ہائی ٹو لو فلیم پہ گیس کو رکھتے ہوئے کرنا ہے بہت ہی ہائی فلیم پہ ہمیں نہیں رکھنا ہے ونہاں نیچے سے سب مسالہ ہمارا سب چھپکنے لگے گا اور یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں سمیٹ کروں گی ٹومیٹوز سو ٹومیٹرز کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ہمیں تب تک کک کرنا ہے جب تک کہ ہماری ٹومیٹر سوفٹ سے نہیں ہو جاتے اور میں ان سب چیزوں کو مکس کروں گی آپس میں اور اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہمارے ڈرائی پاوڈرز سو یہ دیکھیں ہم نے ڈرائی پاوڈرز اس میں ڈال دیئے ہے اب میں ان سب کو مکس کروں گی اور اگر آپ کا مسالہ نیچے سے لگ رہا ہو رہے گا تو آپ اس ٹائم پہ اس میں ہلکا سا پانی تھوڑا سا پانی آپ اس میں اٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے بلکل دو بڑے چمت جتنا پانی اس میں اٹ کی ہوں تاکہ مسالہ نیچے سے چپکے نہ ہمارے جو ڈرائی پاوڈرز سے وہ جل نہ جائے اسی لئے اور اب میں ان سب چیزوں کو بھوننے دوں گی آپس میں مسالوں سے اوائل ریلیز ہونے دوں گی ٹاماتر بھی پگلنے دوں گی اور اس ٹائم پہ میں نے تھوڑا سا اس میں اٹ کیا ہے کوت میر کٹا ہوا تاکہ کوت میر کا بھی فلیور آ جائے ہماری سبجی میں اور اب میں لو فلیم پہ اسے سوفٹ ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی دو سے تین منٹ کے لئے اور یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹاماتر کتنے اچھے سے گل چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے اوائل بھی اس کا ریلیز ہو گیا ہے تری بھی اس میں آ رہی ہے اور ہمارے آلو بھی کچھے پکے سے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں دالوں گی یہ سپراؤٹس سو آپ ہرے والے سپراؤٹس بھی لے سکتے ہو براؤنگ والے بھی لے سکتے ہو دونوں ہی ہیلدی ہوتے اور اب میں ان سب چیزوں کو مکس کروں گی اور دو منٹ کے لئے اسے ایسے ہی بھون لوں گی ماشاءالوں کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسے ہی ہیلاتے ہوئے میں اسے دو منٹ کے لئے بھون لوں گی اور یہ دیکھئے اس میں سے بھی آئل اوپر ریلیز ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی سو وارٹر آپ آپ کے حساب سے ایڈ کیجئے آپ کو کتنی تھک گریوی چھئے کتنی سوفٹ گریوی چھئے وہ حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہو سو میں ایک گلاس جتنا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ میں اسے بوائل کر کر کے ہاف گلاس جتنا کر دوں سو مجھے زیادہ گاڑی بھی گریوی نہیں چھئے تھی اور ایک دم پتلی بھی گریوی نہیں چھئے تھی اس لئے میں نے اس میں ایک ہی گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں اوپر سے سپریٹ کروں گی دھنیا کوت میر جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا اور اب میں اسے ڈھک کر 10 سے 15 منٹ کے لئے بوائل کر لوں گی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری سپراؤٹ گریوی کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے I hope you guys enjoyed my video enjoyed my recipe اور ایسی ہی tasty tasty اور healthy healthy recipes کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ملوں گی thank you for watching my video bye bye see you اللہ فیس take care ملوں گی